موسیقی 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 تو بارہ سو سال کے بعد میں گلگت میں کیوں اس کا نام بلند کر رہا ہوں میں نے کسی بادشاہ کی بیوی کا نام تو نہیں لیا سکندر کی بیوی اور بنو امیہ اور بنو باس کی ملکہ اور بیگمات ان کے نام تو نہیں لیے میں کہہ رہا بیا بسری ان کی عادت یہ تھی وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خامن سے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے اگر وہ کہتے کوئی نہیں ہے تو پھر پوچھتی مجھے اجازت ہے وہ کہتے اجازت ہے تو پھر مسلے پر کھڑی ہو جاتی ہے اور فجر کی نماز تک مسلے پر کھڑی جاتی ہے ان کا خامن جلدی فوت ہو گیا جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تو حسن بسری بسرا کے امام کیا سارے مسلمانوں کے امام تھے وہ خود آئے خود خود چل کے آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا تھا وہ کوئی شادی کا شوق نہیں تھا ان کو وہ تو اولاد کے قابل نہیں شکل صرف ان کی نیکی اور ان کا جو اللہ سے تعلق تھا ان کو یہ لالا چواہ کی یہ میری بیوی ہو جائے تو اس کی تفائل شاید میری بخشش ہو جائے تو ان کے پاس آئے کہنے لگے رابعہ میں آپ سے شادی کرنا شاید خود پیغام لے کر آئے تو انہوں نے فرمایا میری چار باتوں کا جواب دے دو تو میں شادی کر دے کہنے لگے کیا کہ یہ بتاؤ میں جنتی ہوں کے دو زخی ہیں کہنے لگے یہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں آمالنا میں اڑائے گا کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا کہنے کے یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا کہنے کے اچھا یہ بتاؤ جب اللہ نیکیوں کو تولے گا کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے میرے گناہ زیادہ ہوں گے نیکیاں زیادہ ہوں گے کہا یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ اچھا یہ بتاؤ جب لوگ بول سراز سے گزریں گے کوئی پار نکل جائیں گے کوئی نیچے گر جائیں گے تو میں پار نکلوں گی کہ دوزخ میں گروں گی کہنے کے یہ بھی میں نہیں بتا سکتا تو پھر فرمایا اچھا جاؤ مجھے تیاری کرنے دو مجھے ان چار باتوں کی تیاری کرنے ہیں میرے پاس شادی کے لیے وقت کوئی نہیں ہے ایک دن اٹھیں سالن پکانے کے لیے سالن ہانڈی دیکھا تو پیاز کوئی نہیں پیاز کوئی نہیں پیاز کاٹ کے ہانڈی میں ڈالا جاتا ہے اب پریشان بیٹھیں ہیں نہ کوئی بیٹا نہ بیٹی نہ فامد نہ بھائی نہ کوئی خادمہ تب سوچ میں پڑھیں پیاز کہاں سے لوں اوپر سے ایک چیل اڑتی ہوئی جا رہی تھی اس کے پنجوں میں پیاز تھا جب وہ اوپر آئی ہے تو اس کے پنجے چھوٹے اور پیاز سیدھا رابعہ بسری کی گود میں آتے گی رہا کہ جو ہم سے دوستی لگاتے ہیں ہم پرندوں کو ان کا خدمت گزار بنا دیتے ہیں جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں اللہ دنیا ان کے لئے مسخر کر دیتا ہے اللہ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے تو جب ان کا انتقال ہوا رات کو ان کا انتقال تو اپنی خادمہ سے کہا بس دو چار آدمی بولا کہ مجھے جلدی سے دفن کر دو کسی کو نہ بتاؤ صبح لوگوں کو بتا دینا اور مجھے کفن دینا میری اسی وہ اس چادر میں جس میں میں تحجد پڑا کر دیتا ہے تو انہیں راتوں رات دفن کر کے صبح اعلان کیا شور مچ گیا ہائے کیوں بتایا کیوں نہیں بتایا کیوں نہیں تو اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا سبز لباس پہنا ہو حسن و جمال سورج چہرے پہ چمک رہا پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت اندہ معاملہ کی کہ آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اتار لی ہے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنائے ہے اور اس چادر کو اللہ نے سنبھال کے رکھا ہے جب قیامت کے دن میری نیکیوں کو اللہ دولے گا تو اس چادر کو بھی اس میں تولے گا انہوں نے پوچھا منکر نقیر کا کیا ہوا سوال جواب ہوتا ہے منکر نقیر آتے ہیں ان کا کیا ہوا اب وہ آئے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا من رب کی تیرا رب کون ہے تیرا رب کون ہے تو میں نے میں نے منکر نقیر سے کہا جس اللہ کو چالیس سال نہیں بھولایا اس کو چار ہاتھ زمین کی نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی یہ نہیں کہا رب بھی اللہ ہے بلکہ ان کو یوں کہا جس رب کو چالیس سال میں نہ بھولا سکی اس کو چار ہاتھ زمین کی نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی تو منکر نقیر نے کہا اب اس کا آگے کیا حساب لینا چلو بھئی واپس چلو چلو بھئی واپس چلو یہ بات آپ نے حضرت عمر سے فرمائی تھی عمر وہ کیا دن ہوگا جب تو قبر میں ہوگا اور منکر نقیر آئیں گے زمین کو چیرتے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا ساری دنیا کے انسان جن اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہیں سکیں گے اور ان کی آواز میں بجلی کی کڑک ہوگی اور وہ زمین کو چیرتے ہوئیں گے ان کے دانت لمبے ہوں گے تو وہ آ کر تم سے سوال کریں گے من ربک ما دینک من نبیک تو حضرت عمر کہنے لے کہ یا رسول اللہ میرے ہوش ٹھیک ہوں گے جیسے میں اب بیٹھا ہوں میں ایسے ہوں گا تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں تو ایسے ہی ہوگا جیسے تو اب بیٹھا ہوا ہے تو کہنے لے کہ پھر میں اچھی طرح ان سے نمٹ لوں گا تو جبریل آئے جبریل جبریل آئے کہنے لے کہ یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں آگے کہ عمر کو جب قبر میں ڈالا جائے گا اور آ کر منکر نقیر ان سے سوال کریں کہ من ربک تو یہ کہیں گے ربی اللہ فمن ربک ما میرا رب تو اللہ ہے تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے میرا دین تو اسلام ہے تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے تو وہ منکر نقیر کہیں گے عجیب بات ہے ہم تمہارا حساب لینے آئیں موسیقی 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 موسیقی